بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام جامعہ مسجد گیان واپی کیس کا ایک نیا فیصلہ آیا ہے عدالت نے مسلم فریق کو اس کے اندر ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے جامعہ مسجد گیان واپی کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ویاس تیخانے میں ہندو فریق کی پوجہ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے اس سے قبل ورانسی ڈسٹرکٹ کوٹ نے بھی اس معاملے میں ہندووں کے حق میں فیصلہ دیا تھا جس کے خلاف مسلم فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تاہم یہاں بھی مسلم فریق کو مایوسی ہوئی اور الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی کے ویاس تیخانے میں ہندووں کو پوجہ کرنے کا حق محفوظ رکھا نیوز پورٹل آج تک پر شائع خبر کے مطابق ہائی کورٹ نے ہندو اور مسلم دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ پہلے ہی محفوظ کر لیا تھا ورانسی عدالت کے اس حکم کو انجمن انتظام کمیٹی نے چیلنج کیا تھا جس میں پوجہ پر روک لگانے کی بات کہی گئی تھی مسلم فریق نے دعویٰ کیا کہ ورانسی کورٹ نے ڈی ایم کو ریسیور مقرر کیا ہے جو پہلے ہی کاشی وشونات مندیر کے رکن ہے اس لئے انہیں تعیینات نہیں کیا رہا سکتا مسلم فریق نے یہ بھی کہا ہے کہ دستاویز میں کسی تیخانے کا ذکر نہیں ہے واضح رہے کہ گیان واپی مسجد کے سروے کے بعد تیخانے کو کھولا گیا تھا شلندر کمار پاٹھک نے اس معاملے میں مقدمہ بھی درج کر آیا تھا جس کے بعد اکتیس جنوری کو ڈیسٹرکٹ جج کے حکم پر ہندو فریق کو پوجہ کا حق دیا گیا حکم کے بعد کاشی وشونات ٹرشٹ نے پوجہ شروع کر دی تھی در حقیقت پوجہ شروع ہونے سے پہلے ہندو فریق نے دعویٰ کیا تھا کہ نومبر 1993 سے پہلے اس وقت کی ریاستی حکومت نے ریاست خانے میں پوجہ کو روک دیا تھا جسے دوبارہ شروع کرنے کا حق دیا جائے ساتھ ہی مسلم فریق نے پلیس آف ورشپ ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے عرضی کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کر دیا اور ہندو فریق کو گیانوابی کے ویاس تخانے میں پوجہ کرنے کا حق دے دیا اسی طریقے کی نئے نئی خبروں کے لیے اور حالات حاضرہ سے واقف رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے جزاک اللہ موسیقی